ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پین پوائنٹر وغیر اتنا بائے کر لیتے ہیں تو کبھی کہاں پڑے ہوتے ہیں کبھی کہاں پڑے ہوتے ہیں اور جب چاہیے ہوتے ہیں تب تو ملنے ہی نہیں ہوتے تو بس میں نے ایک بینگ لی ہے اس کے اندر سب کو رینج کر کے تو اس کو ہم کہیں بھی آپ جیسے بچوں کی جو سٹڈی ٹیبل ہے اس کے پاس بھی ہنگ کر سکتے ہو آپ اپنے جہاں یوزز زیادہ یوزز ایریہ ہیں ادھر بھی آپ اس کو ہنگ کر سکتے ہیں اس طرح سامنے ہینکی بھی یہ آپ کو ایزیلی مل بھی جائے گی اور مجھے ضرور بتانا یہ ارگنائزر کیسا بنا ہے تو اب ساتھ ہی میں آئیڈی نمبر ٹو کی طرف آؤں آپ لوگ ساتھ آت رہیں بہت سے آئیڈیاز ہیں اور میرے ساتھ آت رہے ہیں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور بتایا کریں ظاہر آپ جب برسات وغیرہ کا موسم وہ نمی کی وجہ سے جو ماچس سے یہ جو ہماری سیل جاتی ہے اس کے ساتھ آئیڈوں میں کاربن ہوتے ہیں یہ ہاتھ گلے لگنے کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے یہ کام ہی نہیں کرتے تو میں نے اب بہت ایزی سا وے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں اس لئے میرے پاس ایک خالی بوٹل تھی گلاس کی گلاس کی نہیں ہے تو پلاسٹک ہی بھی لے سکتے ہو تو اس کو میں نے یہ کاربن پارٹ ہے اس کو میں نے لیدہ کر لیا ہے اور جو اس کے اندر سے جار میں ڈالنے کی وجہ سے ایک تو اس میں سلن ہی ہوگی تو بس میں نے یہ جو ڈبل ٹیپ ہوتی ہے یہ میں نے لیا ہے اور یہ جو کاربن ہے ان کی بیک سائیڈ پر لگا کرنا اور اس کو میں جار رکھا ہوئے اس کے اوپر سٹک کر دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ گیلا ہوگا اور نہ ہی یہ نہ خراب ہوگا یہ آرام سے آپ اس میں ڈالیں اور اس کو یوز کریں ڈبل ٹیپ کا استعمال اس لے کی ہے کہ ایک پارٹ ہم نے بوٹل کے ساتھ لگا لینا اور ایک جو ہمارا کاربن کا پیس ہے اس کے ساتھ لگا کرنا یہ میں نے اس کے ساتھ ایزیلی سٹک کر دیا ہے برسات میں تو یہ بہت سے گھر ہوگی یہ پرابلم ہے جو میں نے آج حل کر دیا ہے تو آپ اپنے رائے کا اظہار ساتھ ساتھ ضرور دیا کریں اور میری ویڈیو میں ساتھ ساتھ رہا کریں اور جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں بس ایک سیمپل ہی ہم نے ایک لے کرنا تو یہ یوز کرنے میں بہت ہی ایزی ہو گیا گریٹر استعمال کرتے ہیں یہ میرے پر سمول والا تھا تو میں نے ویڈیو بنانی تھی میں نے کہا چلے میں اس کے ساتھ یا آپ لوگ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ گریٹر جب یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہم پھر بزار لے کر جاتے ہیں اس کو شارپ کرانے کے لئے تو میں نے کہا میں اپنی وائٹی فیملی اور پیاری پیاری یوٹیو فیملی اور اپنی بہنوں کے ساتھ کیوں نہ ایزی سا ایک شے کروں بس سیمپلی میں نے ایک فوک لیا ہے اور اس کے اوپر میں اس کو رب کروں گی یہ رب کرنے سے یہ ہوگا نا کہ اس کے جو ہے نا یہ سارے بلیٹنا شارپ ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی اچھا ور کرے گا یہ چھوٹا سا گریٹر کافی کچن میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت ایزی ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اگر یہ آئیڈیا اچھا لگا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا ساتھ ہم آئیڈیا نمبر فور کی طرف آتے ہیں تو اس میں اب یہ ہے نا کہ جیسے ہم لوگ ڈسپرین کی ایک ٹیبلٹ لے تو یونی فرم وغیرہ کہ پینا کچھ ایسے گندے سٹین پر جاتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے ہیں تو سمپلی ہم نے صرف ڈسپرین لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ٹیبلٹ نہیں لینی میں نے دو سے تین جو نا ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کر نا تو جو میں بیٹے کی سکول کی شرٹ تھی نا اس کے جو یہ ہوتی ہے نا بازو کا اندر والا حصہ یہ کافی گندہ ہوتا ہے دسٹ اتنی زیادہ وہ ڈھیر سے نشان بھی ہوتے ہیں تو اترتی نہیں ہے تو میں نے بس سمپلی دو ایسے ٹیبلٹ لے کرنا اس کو میں نے پیس لیا ہے آپ ڈریکٹ بھی ڈالو گے نا تو وہ ملٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس کے کولر ایریا اور اس کے بازو آرم کا حصہ یہ تو کافی گندہ ہے تو اس کو نا میں نے کہا چلے میں اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں یہ ٹیبلٹ ڈالنے کے بعد تھوڑا سامنے نا جو سرف ہے نا استعمال کرتے ہیں وہ ڈال کرنا تو اس کو اوور نائٹ رکھ دیں تو ویلن گوڑ ہے تو ورنہ تو زیادہ اگر آپ کو ضروری ہے تو آپ دو سے تین گھنٹے رکھنے کے بعد اس کو دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنی ہی شائننگ فل اور جو اس کے گندے سے گندے اور پرانے سٹینز ہیں نا وہ بھی بہت اچھے رموو ہو گئے تھے تو ظاہرہ میں نے ویڈیو میں دکھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آپ شرٹ واش کی ہوئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی مگر جو میری بہنیں ہیں اس ٹرک کو ضرور ازمائیں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور یہ یونیفورم کی جو یہ ایک مسئلہ ہے نا ہر گھر کا اور یہ جن سے برش وغیرہ نہیں چلتا تو بس سمپلی اس طرح استعمال کریں اور مجھے ضرور بتائیں ساید یہ آئیڈیا نمبر فائف کی طرف آئے نا تو یہ لیڈ وغیرہ کچھ ایڈیا ہوتے ہیں جس میں نا یہ اندر نا تھوڑی سی آئیڈ وغیرہ یا گریس جم جاتی ہے جو واش کرنے سے نا نہیں نکلتی تو بس یہ میرے پاس نا ایک ٹیبلٹ کا ہی ریپر تھا اس کو سمپلی کونے کو نا کونے کے ساتھ یہ سارا میں اس کو رموو کروں گی اس کے اندر جو آئیڈ اور یہ ڈسٹ وغیرہ یا جو بھی پارٹیکلز ہیں نا کٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایزی لیس کے ساتھ نہ رموو ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو لیڈ ہے نا یہ بہت ہی کلین ہو جائے گا اور استعمال کرنے میں بھی بہت یوسفل ہوگا تو آپ لوگ جب سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس نے ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہے یا انفرمیشن ملی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے بتائیں کہ میرے ہیکس کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھو میں جب جب رب کر رہی تھی نا تو یہ کافی اندر سے نا اس کے اندر سے نا میل نہیں کر رہی تھی تو بس آتی ہم جب ٹرک نمبر آئیں نا سکس کی طرف ٹوماتر جو نا سیزنلی جب آتے ہیں نا تو شروع میں تو مہنگی ہوتے ہیں تو اس کے بعد آئیسا سا ان کا ریٹ میں فرق آتا ہے تو بس ٹوماتر لے کر نا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جو جو ڈبل ٹیپ ہوتی ہے نا اس کے اوپر سے ہی یہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو جب ہم سمپلی اس پر ٹیپ لگائیں گے نا یہ میپس ڈبل ٹیپ تھی اس کو جب لگائیں گے نا تو یہ تقریباً ایک مہینے سے بھی اوپر تک نا یہ چلا جائے گا بلکل ہی فریج میں رکھنا ہے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا اس سے یہ نا بلکل ہی فریش رہے گا اور بلکل ہی خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو خراب ہونے والا پارٹ انہیں اس کو ہم نے لوگ کر دیا ٹیپ کے ساتھ تو اس طرح اس کی جو لانگ لاسٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور بس سمپلی اس کو نہ سب ٹوماتر کے اوپر لگا کرنا آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور آرام سے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ٹرک نمبر جو سکس ہے یہ کیسی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں یہ اچھے اچھے سے اور یوسفل آئیڈیز کے ساتھ ہی آئیڈیے نمبر سیون کی طرح جب میں آؤں تو یہ ہمارے جو ڈور ہیں اکثر ان میں سے نا عجیب سی آواز آنے لگ جاتی ہے اور یہ جو سابون ہے نا سابون کا یہ نہیں استعمال ہم صرف واشروہ میں کرتے ہیں یا مود ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں نہانے کے لئے کرتے ہیں تو آج میں بہت ہی اچھا ایک ہے ایک ہے کہ جب اکثر رات کے ٹائم دروازہ وغیرہ کھولونا تو جیب سی اس کے اندر سے آواز آتی ہے تو سم ٹائمز نا بندہ ڈر بھی جاتا ہے بس اس کے لئے جو پارٹ ہیں نا اس کے اوپر آپ نے اس کو رب کر دینا ہے سابون کو اندر سے بھی اور باہر کی طرف سے بھی ویسے تو موسٹیب کچھ جو وومنز ہیں نا وہ اویل بھی ڈال دیتی ہیں جو سرسو کا تیل ہوتا ہے نا جو مشین کا وہ بھی لگانے سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے مگر سابون یہ نہیں کہ آپ نے نیا ہے لینا جو آپ ہم یوز میں سابون ہے نا اس کو ایسے پلائے کریں جو واز کا ساؤنڈ ہے نا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور بس آج میری ویڈیو یہاں تک کیا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ